ایک ایس آر او نکالا گیا تھا شیمن صاحب میری صاحب کا پارٹی اور میری صاحب کا حکومت کے دور میں جس میں محسن عزیز صاحب نے اس کو انڈوس کیا پی ٹی آئی کے ہم ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا اور اس ٹائم پہ ایک ایس آر او نکالا گیا اور اس ایس آر او کے تحت ایس آر او بعد میں نکلا اور اس کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچ گیا کہ وہ ایس آر او سپیسیفک تھا اس کمپنی گاڑیوں کی کمپنی کی رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا پہ غلطی سے کہ شاید وہ میرا کاروبار ہے میرا میں کلیریفائی کرنا جاتا ہوں میرا کاروبار نہیں میں تو حق پہ بزنس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت ایک ایس آر او کے تحت ایک سپیسیفک کمپنی ایک سپیسیفک سپیسیفکیشنز کے تحت اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ایس آر او بعد میں نکلا اور ایمپورٹس جو تھی وہ پہلے ہو گئی اس کا مطلب مالک کو پتا تھا اس وقت میں نے پرائی منسل صاحب کی توجہ دلائی تو ان کو بھی یقین نہیں پتا تھا آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کنٹینیشن آف پالیسیز ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہے آج ہم ہائیبرٹ گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے تو اس پہ جب فائنڈنگ شروع کی گئی تو اس میں بڑا عجیب سا چیز دیکھنے کو آئی جو دیکھنے کو آئی چیز وہ یہ کہ ایک پالیسی پرائی منسل شہباز شریف صاحب نے دی ایک پالیسی پرائی منسل امیران خان صاحب نے دی ایک پالیسی کو پھر انڈوس کیا شہباز شریف صاحب نے اس پالیسی کو بائی فرکیٹ کر دیا گیا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ڈال دیا گیا پہلے نام آ گیا ہے منسٹر انڈسٹریز کا کہ انہوں نے کیا ہے ان سب ان کے دپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا انجنیرنگ بورڈ نے کیا ہے انجنیرنگ بورڈ کو بلا لیا تو انہوں نے کہا جی ایف وی آر نے کیا اب ہوا کیا ہے کہ ایک آرٹیکل ہے ایک سکیجل ایٹ کے تحت آئیٹم سیونٹی تھری کو امٹ کر دیا ہے بغیر کسی کو بتائے اور ایک نیا سرچاج لاغو کر کے ایک پالیسی کے تحت لاکھوں ڈالرز کا انویسمنٹ کرا کر اس پالیسی کو ڈیوییٹ کر دی ہے اور اس ڈیوییشن کے بعد ایک مقصود حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے تو جب ہم انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایس آئی ایف سی کے امریلہ کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کریں تو اگر یہ پالیسیز اور ڈیپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے کہ چلیں گی تو سر پھر تو سب سب ہی سڑک پہ آ جائیں گے سمیت میرے آپ کے اور پاکستانیوں کے اب توجہ دلانے کی بات یہ سر کہ یہ جب امٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتا نہیں ہے ہیڈز شڑڈ رول نہ ہو اب تو ہمیں اس کی ساگڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹویلٹی ہو ان کو پنشمنٹ ملے کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے اور ایک طبقے کو نقصان ملا رہے وہ نقصان ہمارا بائن لاج پورے ملک کا ہے اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوس کر دی مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پہ ڈیوٹیز امپوس کر دیں گے ابھی تو بننا شروع نہیں دور دور تھا کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کی لیے لیکن ہم نے ان پہ امپوس کر دی تو جنہوں نے آج منگوا لی ہے ان کو سو روپے کی پڑھی ہے جن کی ٹرانزٹ میں ان کو چار سو روپے پڑھے گی تو تو سڑک پہ آ جائیں گے تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے یہاں ایک سکیجل سے ہٹا کر آئیٹم سیونٹی تھری کو ریموف کر دیتے ہیں بغیر بتائے اور ایک ان میں سے باقی ساری چیزیں سٹیگنٹ رہتی ہیں سولہ سے اکیس کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے اور ایک اکیس سے چھبیس کی پالیسی کا دیوییشن آ جاتی ہے وہ ٹیوییشن اگر آ گئی تو اگر سر اگر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا یہ گورنمنٹ پاکستان کمیٹمنٹ پرامیس کر رہی ہے اور پرامیس کرنے کے بعد اگر کمیٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو بیروکرسی چینج کر دیتی ہے سر تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور نیشنل اسیمبلی اسکیز می اور سینٹ کا یا وزیر آزم کا یا کابینہ کا یا اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچائی نہیں پا رہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہم غریب 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 کی بات کر رہے ہیں تو اگر چھبیس لاکھ روپے کی چھے سو ساٹھ سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے تو یہاں تو اہم آدمی جائے گا کہا موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا بڑی گاڑی والا چھے سو ساٹھ سی سی کے اوپر آ جائے گا تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھ نہیں ہے چاہمین صاحب اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امریلہ کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بھلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کو اوپر ڈال رہے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ یہ پالسی چینج اور شفٹ کس کی مدد میں ہوا کس نے کیا کیوں کیا مجھے تو پتہ ہے چاہمین صاحب کیونکہ میں کاروباری ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفٹ لیا ہوگا اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی سارے ڈا صاحب کی موجودگیہ فائدہ اٹھا رہا ہوں اگری بار ان کی موجودگیہ فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہ در نہیں جاں اتنی لڑائیاں نہیں ہوا ایک اور اچھی لڑائیاں لے لوں گا لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ سر یہ پالسیز کو اگر ہم سبھال نہیں سکتے تو پھر سر ہم پھر ملک کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے اور اس کے اندر جو ڈیوییشن ہوئی ہے جو آہ وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا دوسرا وزیر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا سیکرٹریز کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ایف بی آر کہہ رہی ہے مجھے نہیں پتا بورڈ آو ایجنیرنگ بورڈ کچھ ہو کہہ رہی ہے اس کو نہیں پتا تو سر اگر مجھے اور آپ کو تھوڑا بات پتہ چل جاتا ہے اور یہ تو ایک چیز ہم نکال کے لائیں ایسی کتری چیزیں ہوں گے اور آئی ایم ایف کا ہم نام تو مسیوز نہ کریں نا کہ ہر چیز والد نے کہا دو دو روٹی کھا لینا آئی ایم ایف نے کہا ہے والد نے کہا ایک دفعہ نہ آنا آئی ایم ایف نے کہا یہ تو ہم نہیں ٹرامے کر سکتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے آئی ایم ایف تو یہ شرائط نہیں کی کہ آپ چیری پک کر لیں پانچ چیزیں آپ کو الاؤ کی بھی اس میں سے ایک چیز آپ اٹھا کے کر لیں کیوں کیونکہ ہمارا اس پٹیکلر چیز کا اتھا ہے ریوی نیو آ جائے گا تو جس نے آپ کے کہنے کے اوپر آپ کے کمیٹمنٹ کے اوپر اربو روپے کی یہاں انویسمنٹس کر دی ہے تو وہ کیسے آگے فیکٹریاں چلائے گا آگے کیسے چلے گا سر اس کے اندر ڈار صاحب آپ کی ہمیں بہت زیادہ آ اس میں ضرورت پڑے گی اور اس میں چیمن صاحب آپ کو بھی ایک رول پلے کرنا ہے ہاؤس کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا جب پی ٹی آئے آ اپوزیشن میں بیٹھ کر ایک جائز چیز کو سپورٹ کر رہی اور اپنی غلطی مان رہی ہے کہ ہمارے ادوار میں بھی ایس آر دے کر ایک پٹیکلر مخصوص کمپنی کے مخصوص مالک کو اربو روپے کا فائدہ دیا تھا جب ہم اتنی کلائرٹی سے کام کر رہے ہیں اور کنسینسز کا پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں تو سر اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہر چیز تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ہر چیز آئی ایم ایف نے کہہ دی آئی ایم ایف نے جو کی ہے مجبوری ہے ٹھیک ہے جی کچھ کی ہے کچھ چیز آئی ایم ایف نے نہیں کیا آئی ایم ایف نے کہی نہیں کہا دس چیزوں میں سے ایک چیز پر آپ کر دیں اور نو پہ نہ کریں وہ تو یونیفائیڈ اگر آپ نے کرنا ہے یونیفارم طریقے سب پہ کر دیں یا سب پہ نہ کریں یہ پالیسیز کی جو ڈیوییشن ہے سر اس کو دیکھنا اور ڈریس کرنا سر بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا آزین سینیٹر فیصل وافڈا اظہار خیال کر رہے ہیں سینیٹ میں انہوں نے کہا کہ ایسے ایف سی کا پلیٹ فارم ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہے ایسا رو بعد میں لکھتا اور درامدات پہلے ہو گئیں